تو ایمان کی ایک حقیقت ہے وہ اب سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ حقیقت ایمان کیا ہے وہ حقیقت ایمان کیا ہے اور انہی کی زبان پاک سے بتانا چاہتا ہوں جو ایمان عطا کرنے والے جو خود ایمان ہیں جو خود بنا ایمان آکا علیہ السلام فرمایا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیوائیت کی حدیث اور صحیح مسلم میں حدیث ہے صحیح مسلم میں آکا علیہ السلام نے انہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اب وہ فرما رہے ہیں جو ابھی تک جتنی حدیثیں سنائیں کہ وہ مبارک بات کے حقدار وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور بن دیکھے ایمان لائیں گے وہ بن دیکھے ایمان کا مفہوب کیا ہے اس بن دیکھے ایمان لانے کی حقیقت کیا ہے وہ آکا علیہ السلام نے فرمایا انہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہ من اشد امتی لی حبن آج بہت دعوے ہوتے جس نے تولیل بہت کر لی اس نے دعویٰ کیا سم سے بڑا مومن میں ہوں جس نے مدرسے بہت بنا لیے مدیعہ کے مومن میں ہوں جس نے داری بڑی رکھنی مدیعہ مومن میں ہوں جس نے سر کا ٹیڑ کر آ لیا دعویٰ کیا مومن میں ہوں جس نے ٹکھے پھن لیا ننگی کر لی کہا دعویٰ کیا مومن میں ہوں ارے ایمان نہ ظاہری شکل میں ہے نہ صورت میں ہے نہ تمہارے جبہ و کبہ میں ہے نہ تمہاری تبلیغ میں ہے نہ عمر میں ہے مصطفیٰ سے پوچھو ایمان کی حقیقت جا ہے میرے آقا نے فرمایا فرمایا اِنَّا مِنَا شَدْ اُمَّتِ لِي حُبَرْ نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي فرمایا یہ جو میں نے تمہیں بار بار تعریف کی کہ عجیب ایمان ان کا ہوگا سات بار مبارک بات ان کے ایمان کو جو بات میں آئیں گے دیکھے بغیر ایمان لائیں گے عرض کی آقا ان کے دیکھے بغیر ایمان لانے کی حقیقت کیا ہوگی فرمایا بِن دیکھے ایمان لانے والوں کی حقیقت جن کا ایمان مقبول اور لائے کے مبارک بات ہے وہ یہ ہوگی فرمایا اِنَّا مِنَا شَدْ اُمَّتِ لِي حُبَنْ وہ بِن دیکھے مجھ سے عشق کرتے ہوں گے بِن دیکھے مجھ سے عشق کرتے ہوں گے ممکنے کسی کو خبت ہو خیال ہو گمان ہو کہ میں نے ترجمہ حب کا عشق کر دیا میں نے غلط نہیں کیا اگر خالی حبن آتا تو ترجمہ محبت کرتا اگر لفظ آتا خالی حبن تو ترجمہ کرتا محبت کا ارے حب اور محبت تو ہوئی محبت اور اگر محبت پر اشدو کا لفظ لگ جائے شدید اور حبن ہو تو شدید محبت اور مصطفیٰ نے شدید بھی نہیں کہا فرمایا اشدو نہیں حبن شدید سے بڑھ کر ٹوب ٹوب کر محبت کرتے ہوگے ارے جہاں محبت کی حد ختم ہو جائے اور محبت اشدو حبن بن جائے اس کو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں تو فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے ایمان کی حقیقت یہ ہوگی کہ مجھ سے عشق کرتے ہوگے اور ان میں سے ہر ایک کی آرزو یہ ہوگی کہ آقا لورانی سنے آن اور تیرا مکھرا نظر آ جاوے کہ ماں باہر سب کچھ کردے لورانی بے اہلہی ومالہی ان کی عشق کی حقیقت ایمان کی حقیقت ہوگی عشق اور عشق کی حقیقت کیا ہوگی وہ ہر بندہ کیا تاثرے گا زبان حال سے لورانی بے اہلہی ومالہی سنے آن تیرا مکھرا نظر آ جاوے تو سارا کچھ قربان کردے ہو تیرے قدمہ تو سب کچھ لٹا دے ہو اس کیلئے تمہیں ہر کوئی ہوگا فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا ایمان عجیب تر ہوگا